رہبر اسلامی فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سالانہ جلسہ دستار فضیلت جس میں پچھتر متخصصین، پینتیس علماء اور تقریباً سو حفاظ اکرام کی دستار بندی کی گئی الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء و مشاہد کی شرکت نے نہ صرف فاؤنڈیشن کی جملہ انتظامیوں اور اسٹاف کی حوصلہ افضائی کی بلکہ موجودہ دور میں فاؤنڈیشن کی خدمات دینیا کو سراہا مفکر اسلام علامہ رزوان احمد نقشبدی صاحب نے اپنے فکری خطاب میں امت کو درپیش چیلنجز اور ان کے تداروں کو صد باب کے لیے ضروری اقدامات پر روشنی ڈالی جبکہ مفتی آزم پاکستان مفتی مریب الرحمان صاحب نے موجودہ دور میں علماء و طلبہ کو اپنا کردار ادا کرنے اور خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے پر زور دیا سرپرستِ اعلی دارالفتال فیضان جناب شیخ الحدیث اسماعیل زیائی صاحب اور سربراہ فاؤنڈیشن پیر طریقت قبلہ عبدالجبار احمد نقشبدی صاحب کی دعا پر جلسہ اختتام پذیر ہوا اللہ تعالی فاؤنڈیشن کو خدمات دینیا کے لیے منتخب و مقبول فرمائے اور فاؤنڈیشن سے منصرک ہر فرد کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی ترزاہ دا فرمائے مینگا خیرین